جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میری فادر ایک لیبرن ہے وہ بہت مشکل سے بہت محنت کر کے اپنی عجیب کا کماتے ہیں اور میری پیرنٹس صدا سے ہی شروع سے ہی محنتی رہے ہیں اور انہوں نے میری ہر ایک ضرورت کو پورا کیا ہے اور میں نے بھی اپنے پیرنٹس کی اس کنڈیشن کو صدارنے کے لئے بہت محنت کی ہے اور اس کا ریجنلٹ یہی ہے کہ آج میں ہرانٹوپر کے ستھان کو پرابت کر پائی ہوں اور میری پیرنٹس جو ڈیزرور کرتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے میں میں نے آج ان کو دے دیا ہے اور جس سیز کے وہ لائک ہیں وہ آج ان کو مل گیا ہے بتاتیوں کی ٹینتھ کلاس کا سفر میرا کیسا رہا ہے میں نے کیا کیا پروبلم فیس کی ہیں اور میں نے کس طریقے سے اپنے پڑھائی کی کہ میں اپنی اس منجل کو پرابت کر سکی کہ میں آج ہرانٹوپر بن پائی تو ٹینتھ کلاس کے سٹارٹنگ ہوئی اور اسی ٹائم سے میرا مین ایم تھا ہرانٹوپر بننا پتہ نہیں کیوں میری مند میں یہ اچھا تھی کہ مجھے ہرانٹوپر کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور تب ہی سے میرے اندر ایک لگن پیدا ہو گئے کہ مجھے اپنے اسیم کو پرابت کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور تب سے ہی میں نے اپنی ہر ایک بک کو اپنا فرینڈ بنایا اور میں نے اپنی ہر ایک بک کو دھیان سے پڑھا اور جو کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس ڈاوٹ کو اپنے ٹیزرز کے پاس لے جاتی تاکہ وہ میرا ڈاوٹ ہے کنسیپٹ ہے وہ ہر ایک چیز کلیر ہو سکی اور میری ٹیچرز اتنے مہنتی ہیں میرے ہر ایک question کا ہر ایک ڈاوٹ کو کلیر کرنا اور میرے ہر ایک question کا satisfactory answer دینا تو کوئی ان سے سکھے انہوں نے اتنے اچھے satisfactory answer دی ہیں کہ میں بہت اچھے سے اپنے exam کو complete کر پائی اپنے exam میں teachers جو checker ہیں ان کو بسندوش کر پائی اپنے answer سے اور یہ سب دین ہیں صرف اسفر میری teachers کی ہمارے جو staff والے teachers ہیں وہ بہت اچھے ہیں انہوں وہ بہت مہنتی ہیں اور ان کی لگن کے کارن ہی اور ان کے مہنت کے کارن ہی آج یہ دین مجھے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ آج میں حریانہ ٹوپ کر چکی ہوں اور میں نے ہمیشہ سے یہ NCRTBS بک پڑی ہیں کبھی بھی میں نے ان چیزوں کا ورڈ نہیں کیا مجھے ہمیشہ سے یہ بکس پڑھنا مطلب میرے لیے ان بکس کو پڑھنا ایک مرش تھا کہ ہاں مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور میں نے صرف NCRTBS بک پڑھی اور اپنے ہر ایک concept کو teachers کی help سے clear کیا اور جو بھی مجھے high یا low level کی بک ملتی میں نے ان کو بھی بہت اٹھایا بہت بڑھا تاکہ مجھے اپنے کام کی جو بھی چیز ہے وہ اچھے سے مل سکے اور مجھے ملی بھی بہت اور جو چیز نہیں آتی میں اپنی teacher سے چاہی high level کی ہو چاہی low level کی ہو میں نے ہر ایک چیز کو ایک پال سمجھا اور اسے بڑھا اور اسی کا یہ result ہے اور میرا جب session start ہوا تھا تب اسے میں نے محنت start کر دی تھی اور میرے teachers کا بڑا سپورٹ رہا ہے انہوں نے میرے ہر ایک concept کو clear کیا اور اس کے بعد پھر میں اپنی محنت کرتی رہی اور teachers نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور at last میرے exams ہوئے اور بہت اچھے ہوئے اور ان کا یہ result ہے کہ میں top کر چکی ہوں اور میں آپ جو بھی میرے junior sound سے یہ کہتے ہوں کہ آپ بڑی محنت کریں محنت اور لوگن سے کام کریں اور جو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو پرابت کر سکتے ہیں اس میں کوئی شندے کی بات نہیں ہے اور آپ اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ آپ کو ایک دن کے چوبیس گھنٹے کم پڑھنے لگیں اور آپ کے مند میں ایک question اٹھے کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے کیوں ہوتے ہیں زیادہ کیوں نہیں ہوتے اور جب آپ کے مند میں ایک question اٹھے گا تو آپ سمجھ لینا کہ آپ اپنے جو exams کی ان کی preparation بہت اچھے سے کر پا رہے ہو سچے مند سے محنت کریں آپ کو success ہونے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تو آپ کا این کیا ہے؟ میرا این پرائیم نیشٹر پڑھنا ہے پرائیم نیشٹر کا جو خواب ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تروی پی ایسی مجھے پرائیم نیشٹر کی سٹیجز سے پہنچنا ہے اور وہاں پر جا کر مجھے اپنے سماز کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے جو آسا کسی نے نہ کیا ہوں مجھے اپنے سماز میں بہت ادک سدھار کرنے ہیں تاکہ بھارتی سماز ایک مثال بن جائے تو آپ کے فادر صاحب کیا کرتے ہیں؟ میری فادر ایک لیبرر ہے تو کس پرکار انہوں نے آپ کو پڑھا ہے